چو محلہ پیالیس نظام سرکار کا رہائشی پیالیس ماشاءاللہ چو محلہ پیالیس کا یہ منظر نظام سرکار اور ان کے خادم کی اس مشہور واقع کی یاد دلاتی ہے جسے نظام سرکار نے تاریخ میں لکھ دیا تھا آئیے آپ سب کو بھی اس عجیب و غریب واقع سے واقف کراتے ہیں روز کی طرح حضب معمول نظام سرکار اپنے پیالیس میں بیٹے ہوئے تھے ان کا ایک خادم ان کی خدمت میں ایک پیغام اور ایک خوشخبری لے کر آیا اور نظام سرکار کو وہ خوشخبری والا پیغام سنایا پہلے کے بادشاہوں اور رئیسوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ اگر وہ کوئی خوشخبری والا پیغام سنے تو فوری اپنے گلے میں پڑا ہار یا آس پاس کی کوئی قیمتی چیز اس خوشخبری سنانے والے خادم کو انعام کے طور پر پیش کرتے ایسی ہی کچھ امید میں اس خادم نے خوشخبری سنانے کے بعد انعام کے انتظار میں پھیرا رہا نظام سرکار اپنے گلے میں پڑا ہوا ہار نہ دیتے ہوئے پاس میں پڑا پتھر اس خادم کو انعام میں پیش کیا جبکہ یہ پتھر کی بیلو ایسی تھی کہ یہ پتھر کئی برسوں سے محل میں ادھر ادھر پڑا ہوا نظر آتا تھا مگر پھر بھی اس خادم نے اس پتھر کو خوشی سے لے لیا یہ سوچتے ہوئے کہ نظام سرکار اگر کسی پتھر کو بھی چھولے تو اس کی قیمت نایاب ہو جاتی ہے اور نظام سرکار کے اس خادم نے اس پتھر کو لے کے پوری بدار کی طرف چل پڑا وہ ایک جہوری کی دکان پر اس پتھر کو بیجنے کی غرض سے پہنچا اور اس پتھر کو جہوری کے سامنے پیش کیا جہوری نے پتھر کو لیا اور اسے پرکنے لگا جب جہوری کی پرک پوری ہو گئی تو وہ خادم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا جناب آپ کے پاس یہ پتھر کہاں سے آیا خادم نے جہوری کو اس کے ساتھ ہوا پورا ماجرہ سنایا اور کہنے لگا یہ پتھر مجھے نظام سرکار نے انام نے دیا ہے جہوری نے اس خادم سے کہا یہ پتھر نہیں ایک نایاب ہیرہ ہے اور اس نایاب ہیرے کی خیمت آپ کو اس پورے بازار میں کوئی ادا نہیں کر سکتا لہٰذا یہ پتھر آپ نظام سرکار کے پاس ہی لے جائے خادم نے اس پتھر کو جہوری سے واپس لیا اور محل کی طرف روانہ ہوا خادم محل پہنچ کر نظام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس پتھر کا سارا ماجرہ نظام سرکار کو سنایا نظام سرکار جو پہلے سے ہی یہ جانتے تھے خادم سے اس پتھر کو لے کر پھر اسی جگہ پر رکھ دیا اور خادم کو اس کے عوض ایک اچھی رخم انام میں دے دی اس واقعے سے ہم نظام سرکار کی اس عظیم ہستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو وہ اپنے دور میں جیئے تھے نظام سرکار جو ایک بہت ہی اچھے جہوری تھے ہیروں کی پرک ان کو بہت اچھی طرح تھی شیطر مرک کے انڈے کے جتنے سیز والے ہیرے کو نظام سرکار ایک پیپر ویٹ کی طرح استعمال کیا کرتے تھے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ نظام سرکار کے پاس ایک ایسا سونے کا درخت تھا جس کے پھولوں کی شکل میں ہیرے جھڑے تھے اور ایک ایک ہیرہ بہت ہی نایاب تھا ایسے عظیم ہستی کے خوبصورت واقعوں کو آپ اپنے پاس محدود مت رکھئے اسے شیئر کر کر دوسروں تک اسے پہنچائیے کیونکہ ایسے واقعات سے ہر کوئی واقع نہیں رہتا اسی طرح کے دلچسپ واقعات میں آپ کے سامنے پھر لے کر آوں گا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی درور بتائیے گا یدک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی